نمسکار ساتھیوں ساتھیوں دیکھیں آج ہم ریپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت بیل کی جو کی نیواسی ہے دکچن اپری امریکہ میں براجیل پیراگوے ارجنٹینہ کی یہ مول نیواسی ہے اور آج کل تو سب جگہ یہ اگائی جا رہی ہے اور اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جوالا بیل گولڈن ساور بیلاس فلیم وائن لو بیل سکرانت بیل اور نارنگی ترہی بیل اور اس کا بوٹنیکل جو نام ہے وہ ہے پائرو اسٹیگیا وینستا یہ جو پائرو اسٹیگیا کا مطلب ہے پائر یہ گریک ورڈ ہے پائر کا مطلب ہے فائر اسٹیگ مطلب کور مطلب کور کر کے چلتی ہے اگدم اور فائر کی طرح دکھتی ہے یہ اور جیسے کہ اس کا نام ہی ہے نارنگی ترہی بیل نارنگی فول آتے ہیں اور فول جو ہے وہ ترہی کے طرح کے ہوتے ہیں اور واقعی کریپر ہے یہ کلائمبر پلانٹ ہے اور خوبصورت ہے آکرسل فول لگتے ہیں اور سوریہ پیمی ہے صدا بہار بیل ہے یہ اور اس کو آج ایک ہم بڑے سے گملے میں کیونکہ یہ کافی کہیں کہیں تو یہ اسی فٹ تک چوبیس چوبیس پچیس میٹر تک بڑھ جاتی ہے اور اس کو یہ کچھ ہی مہینوں میں نا ایک فٹ ہو جاتی ہے اور کچھ سالوں میں پانچھے فٹ بڑھ جاتی ہے اور اس کو اپنے بگیچے میں اگر آپ کو اترکت سندرتہ لانی ہے سندرتہ کا تڑکہ لگانا ہے تو پائروسٹے گیا کو اپنے گارڈن میں جرور لگائیے اب بات آتی ہے کہ لگائیں کیسے یہ ایک لتا ہے اور تیجی سے بڑھتی ہے ایک ورس میں پورے گھر کو یہ کور کر سکتی ہے چمکیلے نارنگی فول آتے ہیں تورہی کے آکارکیس کے فول ہوتے ہیں اور یہ جو بگنونیا سی جو ہمارا پریوار ہے اس کے پودے ہیں اور ہمینگ برڈ جو گنجن پکچی ہے اس کو بہت پسند ہے اسے اورینج بگنونیا بھی کہتے ہیں ویلڈرین سال چاہیے اس کو ٹیمپریچر کی بات کریں تو اسے پندرے سے چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ اس کے لیے آئیڈیال ٹیمپریچر ہے اور اس کو گھر کی بارڈ پہ مین گیٹ پہ اس کو لگا دی دی تو اسے پورا کور کر لیتی ہے اور اس کا پروپیگیشن نا کٹنگ سے ہو جاتا ہے اس کی کٹنگ کاٹ لیجئے اور اس کو لگا دیجئے تو یہ آسانی سے ہو جاتی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ سوریہ پیمی پریمیس ادھا باہر بیل ہے اسے فول سن چاہیے اور اس کا جو کھلنے کا سمہنہ فروری سے اپریل تک بسند پتہ جھاڑ سردی ان میں کھلتی رہتی ہے اور اس میں تین انچ لمبے ٹیوبولر ٹائپ فول آتے ہیں فولوں کا بلکہ سمہنہ آتا ہے گچھے آتے ہیں گھر کی باڑ یا باہری دیوار پر اس میں ٹینڈریل ہوتے ہیں ٹکاٹی دار ٹینڈریل جس کے سہارے دیوار پر چڑھ جاتی ہے آپ کے گرین نیٹ پر چڑھ جاتی ہے گیٹ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیڑ پر چڑھ کر پیڑ کا گلہ گھوٹ دیتی ہے تو یہ پیڑوں پہ بھی چڑھ جاتی ہے یہ بیل گنجن پکچیوں کو بہت پسند آتی ہے اور کیٹوں کے روگی کیٹوں کے پرتی ہے رسیسٹینٹ ہے پرتی رو دیر اور شروع میں گرم اور تھنڈی ہوا سے گھڑھ آتی ہے جب چھوٹا رہتا ہے پودہ لیکن اگر جمین میں اس ثاپیت کر دے تو یہ پالے کو بھی سہن کر لیتی ہے حالانکہ سینسٹیو ہے یہ جدہ پالے کے پرتی تاروں یا جالی کا سہارا لے کے یہ اوپر چڑھ جاتی ہے اس کو اورینج اورینج ٹرمپیٹ وائن بھی بولتے ہیں ایک ادھوت پودہ ہے اور کہتے ہیں کہ بھگوان کی کرپہ ہے انسان کے اوپر گریس آف گوڈ ہے یہ اور سبھی مٹیوں میں ہو جاتی ہے بس ویل ڈرین ہونی چاہیے پانی جمع نہیں ہونا چاہیے نیمت پانی اس میں گرمیوں میں دیتے رہے گرمیوں میں ڈیلی پانی اسے دینا ہے جڑوں میں پانی جمع نہیں ہونا چاہیے اور آرپ ڈور کے لیے بہت ہی بڑی ہے پلانٹ ہے سیدھی دھوپ میں چلتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے دھوپ میں یہ بڑی ہے چلے گا آنسک چھائے میں بھی ہو جاتا ہے اور سجاوٹی پودہ ہے جہاں تک بات کریں گا جس کے چکت سے اپیوکی ہو تو ہماری جو پرمپرہ گر چکت ستاوزک میں اس میں کئی دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کئی روگوں کی دوائیوں میں جیسے تونچہ روگ لیوکو ڈرما سوجن خاسی برونکائٹیز فلو سردی گھاو ایلرژی دست پیلیا ان کی دوائیوں میں اس کا استعمال خوب ہوتا ہے اور یہ میں نے جیسے بتایا پت جھڑ سردیوں میں برسات بسند میں اس کی پھول خوب کھلتے ہیں اور کچھ مہنے میں ہی کافی بڑی ہو جاتی ہے گھر کی اگر گھر کی دیوار پر آپ نے چاہے کاٹے دار اس میں ٹینڈریلز ہوتی ہے اس کے سہارے چڑھ جاتی ہے دیکھیں اس میں کافی بڑا یہ پوٹ میں تھا ہمارے ابھی لیکن اور بڑے پوٹ میں ہمیں سے ریپورٹ کرنا پڑے گا تو اس کو ہم نے بڑے پوٹ میں لے کے مٹی ہماری گارڈن سوائل جو اس میں بتایا ہمارے پاس تین پودھیں یہ تین گملوں میں لگی ہے آج گملے میں ایک پوٹ کا دکھا رہا ہوں آپ کو تو کافی جڑے ہو جاتی ہے اس میں تو یہ آج ہم ریپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو جیناس ہے اس کا پائروسٹیڈیا پائروسٹیگیا جو گریک ورڈ جسے میں نے بتایا پائر کا مطلب ہے فائر اسٹیک کا مطلب ہے کور یعنی چھت بنا لیتی ہے یہ ایک طرح سے اور دیوار پہ ٹینڈل کے سہارے چڑھ جاتی ہے لیکن دیوار کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے دیوار پہ چڑھانے کے بجائے جو گھر کی گھیر کی یا کھیت کی جو باڑ ہوتی ہے اس پہ چڑھانا چاہیے اور جمین میں بہت بڑی چلتی ہے لیکن کنٹینر میں بھی بڑے سے کنٹینر میں آسانی سے ہو جاتی ہے حالانکہ جمین میں تو بہت بڑھ جاتی ہے جسے بتایا چھوویس پچیس میٹر تک یہ آپ کی دیوار پہ ٹینڈل کے سہارے کا ٹینڈل مار دیتی ہے پیڑ پہ چڑھانے کے بجائے دیوار کے چڑھانے کے بجائے باد اگر چڑھا دیں تو یہ بہت اچھی چلتی ہے اور یہ پروپیگیشن کٹنگ سے ہو جاتا ہے کٹنگ سے آپ آرام سے اس کی پہ چھے چھے کٹنگ لے کے اور لگا دیجئے مٹی میں تو یہ بہت بڑی چلتی ہے تو ساتھی کیسے لگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے کمیٹ کریے سبسکر کرنا مت بھولیے گا thank you namaskar پھر ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو میں